اسلام علیکم رحیم یار خان نکیت تھانے دار عمر محمود کی دبانگ کاروائیاں رحیم یار خان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا انصاف پرور میرٹ پسند ڈی پی اور تینات ہوتا ہے تو چھوٹے افسران ان کی بدنامی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے سائل رانہ نوید انور مقدمہ نمبری ساتھ سو پچاسی بٹا بائیس بجرم تین سو اکاسی اے تیپے دو سو پندرہ تیپے سائل کی کار ایک سال قبل چوری ہوئی چھے ماہ قبل ایف آئی آر تھانہ سٹی ایڈ ویزن درج ہوئی سائل پاکستان تھا چار لاکھ بھونگا لیا اور ملزمان نے تھانے میں اقرار جرم کیا اور بھونگا کہ ملزمان کو آٹھ دن حوالات رکھا نکے تھانے دار نے موٹی رشوت لے کر ملزمان کو ازاد کیا کہ بیس دن بعد کار مالیتی انیس لاکھ اور بھونگا ہم دیں گے لیکن ڈیڑھ ماہ گزرنے کے بعد بھی انصاف نہ ملا سائل بیرون ملک آ گیا اگر افسر سخت ہو تو چھوٹے اہل کا رشوت بھی زیادہ لیتے ہیں سائل کے بیرون ملک جانے کے بعد ملزمان کی رحیمیار خان زمانتے خارج ہوئیں لیکن عمر محمود اے ایس آئی نے ملزمان گرفتار نہ کیے اور نہ ہی اشتہاری کیے مدعی مقدمہ سائل کے بیرون ملک جاتے ہی عمر محمود اے ایس آئی نے پہلے ملزم کی ہائی کورٹ زمانت کروائی پھر دوسرے کو ہائی کورٹ بھیجا فی ملزم دو دو لاکھ روپے کچھا اپریشن کی مد میں چندہ اکٹھا کر کے ملزمان کو ریلیف دینے لگا سائل کی اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ مقدمہ ہزا کی ریکاوری کروائی جائے سائل کی دعا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب ڈی پیو رہیم یارخان رزوان عمر گوندل صاحب کو اللہ پاک اے ایس آئی بنائے کیونکہ اے ایس آئی کے اختیارات اور رشوت موٹی ہے رانہ نوید انور نیوز گروپ راج نیوز یو اے ای